بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے بزرگوں ساتھیوں دوستوں سے جو گریبوں کے کاروان سیدھا لگتے ہیں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج سے لگ بک چھے ماہ قبل ہم نے پی ڈی پی جماعت سے ایز ای پروڈیسٹ ہم نے صفحہ دیا تھا اس میں ہمارے کچھ ساتھی جو لیپنین گورنل ساب سے ملے تھے تو اس پاداش میں ان کو ایک دم پارڈی سے باہر نکال دیا گیا تھا اور قائدہ قانون جو روز ریگلیشن سے ان پر عمل ہی کیا گیا تھا تو اس پروڈیسٹ میں میں نے ریزائن کیا تھا تو اس کے بعد سے چونکہ حالات ایسے ہیں کہ ابھی سیاسی سرگنمیاں دور دور تک ان کا ابھی کوئی پتہ نہیں ہے ابھی کب یہاں پہ وہ سرگنمیاں شروع ہوں گی اس بارے میں ابھی کوئی مخادر خواب اس کی ڈیویلپنٹ نہیں ہو رہی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس دوران میں بھی ہی جو یہ ہمارے پانچھا چھے ماہ گزرے اس میں ہم نے پوری کوشش کی کہ عوام کے جو مسائل ہیں جیسے لاگ ڈاؤن کے ساتھ ہی مزدوروں کا سلچلا جو بیرون ریاست تھے تو ان کے تعلق سے ہم نے پوری کوشش کی جلے انظامیہ تک لفٹنگ گورنر کے ایڈویسٹیشن تک یہ بات پہنچانے کی کہ مزدوروں کو آرام سے واپس لائے جائے اور ان کو کوئی تکلیف نہ ہو جس سے ہمارے مزدور بھائی بہت کبھی واقف ہیں اس کے بعد بھی جو نوجوانوں کی تعلق سے تلبہ کی تعلق سے جو مسائل تھے ان کو بھی پوری طرح اجاگر کیا اور ابھی چند دن پہلے جب ہم نے دیکھا کہ مگروڑ کے تعلق سے کوئی بات دھنکا رہا ہے تو ہم نے یہ لفٹنگ گورنر صاحب سے گزارش کی تھی زلی انظامیہ سے کہ اس کو ابھی دو ماہ رہ گئے ہیں مگروڑ کے تو اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے چونکہ کچھ لوگ اس وقت کہہ رہے تھے کہ اس کی اب ضرور نہیں رہی وہ بے خبر ہیں اس چیز سے کہ کتنے پیشنٹس پریشان ہیں کتنے تلبہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کتنے پریشان ہیں تاجر برادری کتنے پریشان ہیں تو اس میں بھی کل حصلہ ہوا ہے میں امید رکھوں گا کہ رجوری پنچ کے لوگوں کو بھی عام لوگوں کو کشمیت جانے کی اجازت آنے جانے کی اجازت ہوگی اس کے تعلق سے میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ابھی تک ہم نے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے آگے کے لیے جب نصطفی ہوا تھا اس وقت اپنی چیدہ ساتھیوں سے میں نے مشورہ کیا تھا اور آگے کا لائے آون کیا ہوگا اس میں آپ سب سے مشورہ ہوگا اس کے بعد ایک بہترین قدم اٹھایا جائے گا جو پنچ کے لیے عوام کے لیے بہتر ہوگا گریبوں کے کاروان سے اللہ کی پاکدار نے اس سے پہلے بھی بہت شاندار کام لیا ہے حالانکہ ہمیں دو سال سات ماہ کی گورنمنٹ میں کام کرنے کا موقع ملا اور الحمدللہ اس میں بھی وہ قابل قدر کام ہوئے جو پہلے چالیس سال میں جس کی مثال نہیں ملتی ہے عوام نے بھی دیکھا کہ پرکلوس بیلوس خدمت کا انداز کیا ہوتا ہے جس کو اس سے پہلے انہوں نے نہیں دیکھا تھا اور اس کے بعد بھی میں پور امید ہوں کہ گریبوں کے کاروان پہ جو کہ اللہ کی کرم کا سایہ ہے ہزاروں دعائیں اس کے لیے ہو رہے ہیں کہ اللہ گریبوں کے کاروان پہ اپنے کرم کا سایہ تا فرما اس کے اندر جو لوگ منطلق ہیں ان کو حبض و امان تا فرما اتحاد و اتفاق فتح مصد تا فرما اور ان کی امیدوں کو اپنے خزانوں سے پورا فرما ایک صحیح نیت لے کر چال رہے ہیں تو میں یہ مبارک بات بھی آپ کو دیانا چاہوں گا اپنے ساتھیوں کو دوستوں کو کہ پہلوں کی تا اپنے جگہ پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور بڑے دل فریب خواب بھی ان کو دکھائے گئے لیکن ہمارے ساتھی جو ہیں وہ پچھلے دس پندرہ سال سے جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہوں نے دکھا دیا کہ وہ انہوں نے وہ اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ گریبوں کا کاروان جسے اللہ کی باغذات آگے کے لیے بھی بڑے انداز سے قبول فرمائے گی اور کام کیا جائیں گے تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ویڈی پی سے مصطفی ہونے کے لیے ڈیٹیل بات میں انشاءاللہ پرائم ٹائم میں کروں گا جب اس کی ضرورت ہوئی تو میں چاہوں گا کہ اس وقت بھی اپنے مرکز سے اور لیپٹرین گورر صاحب جو سناس صاحبہ ہیں جن سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں کہ وہ یہاں پہ جو عوام کے حقوق کو سلب کیا گیا ہے اس کو بحل کیا جائے گا ہمارے ہماری ریاست کو بحل کیا جائے گا اور پھر یہاں پہ عوامی حکومت ہوگی عوامی نمائدگان کا یہ وہی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ترقیتی کام کیسے ہوں آپ سمجھتے ہیں آپ بہت 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 بھی واقف ہیں جن تگود سے بڑی محنت سے بڑی کوشن سے ہم نے جو کام منظور کروائے تھے جہاں پہ ہمارا ڈبل این بریج ہے منڈی میں ہمارا انڈور سٹیڈیم ہے ہمارا پولٹیکنکل کالی ساترہ ہے ہمارے ڈگری کالی منڈی کے لیے جگہ لینی تھی ہماری جو سڑکیں اسی طرح ہیں چھمر کی طرف جو سڑک کناری یا برچڑی کی طرف جو سڑک جا رہی ہے یا باقی جو سڑکیں ہیں اس پہ خاترکوا کام نہیں ہو رہا ہے سارا ترقیاتی سلسلہ ٹھپ پڑا ہوا ہے دوزار اٹھارہ مئی کے بعد جب سے گورنرو لگا ہے نورے بہت پیٹے جا رہے ہیں لیکن کام کہیں پہ نہیں ہو رہا ہے بیروزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے دوزار اٹھارہ میں ہم نے سنا تھا کہ پچاس ہزار جو جابس ہیں وہ بیروزگار نوجوانوں کو ملیں گے اس کے بعد جو دوسرے گورنر صاحبہ انہوں نے کہا ایک لاکھ تو آج پھر ہم سمجھے ڈھائی سال کے بعد سن رہے ہیں کہ نہیں جی پچاس ہزار ہیں حالانکہ ہماری تو لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ تو ہماری ویکن پوسٹیں پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ تو میں انظامیہ سے کہوں گا کہ وہی بات کہیں جو کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ دکھائیں بیروزگار نوجوانوں کو اس وقت ریاست میں بیروزگاری بے انتہا بہت شدد کی بیروزگاری ہے لوگ بیروزگار بیٹھے ہوئے ہیں نریگا کی تلکسی بھی خاتر کھا کام نہیں ہو رہا ہے تو اس میں ان کو سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ ریاست کو کم از کم آگے نہیں لے جانا چاہتے ہیں تو کم از کم وہیں پہ واپس لے جائیں دوزار اٹھارہ مہی سے پہلے جہاں پہ تھی تو تاکہ یہاں پہ ترقیاتی کام کو شروع ہوں تو میں آپ نے ساتھیوں رفقہ کار سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کو پریشانی کی کوئی چندہ ضرورت نہیں ہے ہمارا یہ کاروان پھر اللہ کی باقزات اللہ حضور و جلی اس کو بڑے شان کے ساتھ پھر قبول فرمائے گا ہمارے ہزاروں ساتھی اس سے جڑے ہوئے ہیں اور بڑے ان کے حوصلوں کو ہم اسلام کرتا ہوں ان کے حمد کو سلام کرتا ہوں جو بھی جہاں بھی ہے جن کا یہ خیال ہے کہ ہمارا یہ گریبوں کا کاروان پھر اس پرخلوس بیلوس خدمت کے لیے اس زلہ پنش میں پھر قبول کیا جائے گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ مطمئن رہے ہیں آرام سے بیٹھیں انشاءاللہ تعالی جو ہوگا ہمارے لئے اللہ تعالی نے بہتر کیا ہوگا اور ہم بہتر بہتر انداز سے یہاں پہ اللہ ہمیں قبول فرمائے گا پرخلوس اور بیلوس خدمت کے لیے آپ کو اس میں کوئی بھی فکر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اللہ ہم پہ کرم فرمائے گا اللہ آپ کا میرے ہم صاحب کا حمی و نصر مددگار ہو اور پھر یہ جو کرونا کی تعلق سے جو ماسک لگانا یا ایسی باتیں کرنا یہ بہت ضروری ہے جب آپ پبلک میں جاتے ہوں تو اس کو لگا کر اور جو پریکاشنز ہیں وہ لیے جانے چاہیے تاکہ اس وبا سے اللہ تعالی ہمیں آزادی عطا فرمائے اور پھر اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آج ایک انٹریو میں کہا ہے کہ جو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے آپ نے اپنے مذہب کے شرن میں آ جائیں وہی میرا خیال ہے ہمیں اس وبا سے آزادی دلا سکتا ہے